بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نوجوانوں سے کہتا ہوں ایسا عشق نہ کرو کہ عدالتوں میں جا کے نکاح کر رہے ہو ماں باپ کی دعا نہ ملی تو زندگی بھر کبھی بہار نہ دیکھو گے اور ماں باپ سے کہتا ہوں ایسا ظلم نہ کرو بس یہیں تیری شادی کرنی ہے کرنی ہے تو کرنے تو جاتا چلا جا یہ ظلم بھی مت کرو ہمارے دیس میں بیٹیوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹی یہ رشتہ ہے تیرا کرنے بیٹے تو آج کچھ روشن زمانہ آگیا پھر بھی کچھ اکڑ مکڑ کر لے تھے لیکن دہاتوں میں نہیں ہو سکتا یہ ہمارے محول میں یہ کوئی نہیں ہے اسے وہیں کرنے پڑے گی جہاں باپ نے کہہ دیا ہے اسے نہیں پسند مجھے آکر کہے گا اسے کہے گا جی میں تھے نہیں کرنا لیکن میرا پیوڈ ڈنڈا چاہی کھلو تا میں کی کرا یہ زیادتی اور ظلم ہے وہ کہیں بچے تو آواز اٹھا لیتے ہیں بچیاں تو بول نہیں سکتی گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں کوئی ماں باپ یہ سلیکہ نہیں رکھتا بیٹی یہ تیرا رشتہ آیا ہے ہم کر دیں تیری پسند ہے ہم کر دیں صرف بچیوں کو بتایا جاتا ہے بتانے کی تکلیف بھی گوارہ نہیں ہوتی بس بھئی ہو گیا تیرا ہمارے فیملی ٹرم بہت ذمیدارہ فیملی وہ بھی ہم ایک بچی کا فون ہے مجھے ہمارا بہت پرانا تعلق گھر جیسا ہے مجھے اتنی تعلیم دلوائی اتنے آلہ کالیجز میں پڑھایا اور مجھے فون آیا کہ تیرا ایسی رشتہ کر چھڑے آئے بس اتھے کر چھڑے آئے فلانی تاریخ نو تیرا نکا ہے تو میں اس پر بھی راضی تھی لیکن اتنا تو دیکھ لیتے کہ انسان بھی ہے کے نہیں ایک شرابی سے مجھے بان دیا آج میری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے چلو جہاں اپنی مرضی پوری کرتے کرتے بس ایسی گھر تو باہر نہیں کرنا گھارج کرنا ہے گھار شرابی تو سوا ہے کوئی نہیں لہٰذا اتھے ہی کرنا ہے یہ قوم کا بھو تو توڑو جی ہاں ازتہ جی صرف ارائیانج کرنا ہے ازی صرف راجبوتانج کرنا ہے ازی شیخ خان جیسی شیخ خان ازی باہر قدی رشتہ نہیں کیتا ٹھیک ہے اپنے قوم میں کرو اچھی بات ہے اگر جوڑ نہیں تو اللہ کے واسطے باہر نکلو اگر آپ کی بیٹی تیار نہیں تو اللہ کے واسطے زبا مت کرو یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے قبول لڑکی کرتی ہے نہ کہ ابا قبول لڑکا کرتا ہے نہ کہ ابا یہ اختیار تو شریعت بچے کو دے رہی بچی کو دے رہی کہ میں نے قبول کیا کہے گی تو نکاہ وہ کہتے ہیں میں نے قبول نہیں کیا اب تو نہیں ہونا میرا گاؤں راوی کے کنارے ہیں کتنی بچیاں زبا کر کے ڈال دی گئیں راوی میں اپنی مرضی دی شادی کیتی ہے ہی نہ بس ٹھیک ہے زبا تم دے ہیں ساری زندگی بیٹے زنا کرتے ہیں تو کہا جی چھوڑ چکرن کر دی رہے جاندین بیٹی پر شک پڑ جائے تو زبا کر دیتا ہے ہائے 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 میرا نبی نے آخری خطبہ میں بیٹوں کے لیے نصیت نہیں فرمائی تھی عورت کے لیے نصیت تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیت کر کے جا رہا ہوں آخری خطبہ تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیت کر کے جا رہا ہوں ایسی درد بھری داستانے میں جانتا ہوں میرے دائیں بائیں ہوئی ہیں ہو رہی ہیں ماں باپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ باہت یہ اٹھے کرنا ہے خبیصہ جازی کوئی نہیں کرنا اسی قوم تو باہر نہیں کرنا کرنا ہی تا گھر نہیں تا بیٹھے رہو میرے اپنے خاندان میں ہم چھوٹ چھوٹے کتنی بوڑی ہماری پتنی دادیاں آنے ہیں جو بھی لگ دیاں پتنی کی لگ دیاں بغیر شادی کے مر گئیں کہ قوم میں رشتہ کوئی نہیں خاندان میں رشتہ کوئی نہیں یہ ستم آج میرے دیس میں ہے یہ بھی ظلم ہے صرف زمین دبانا ظلم نہیں یہ بھی ظلم ہے رشتہ مانگنے والے علی اور مانگا جا رہا ہے فاطمہ کا نبیوں کے بعد سب سے عظیم جوڑی علی و فاطمہ تو آسمان پہ تیہ ہو چکا ہے علی آ کر بیٹھ جاتے ہیں شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتا آپ کو تو پتہ کیوں آئے ہیں علی کیسے آئے چپ فرمایا فاطمہ کے رشتے کیلئے آئے ہوگئے اچھی تو ہم نے کہا انشاءاللہ پہلے ایک حدیث سنو میرے نبی نے کہا میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا اس کا مطلب ہے آسمان سے وحی آ چکی ہے آ چکی ہے کیا چونکہ پہلے ابو بکر نے آ کر رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا حضرت عمر نے آ کر رشتہ مانگا اپنے حضرت علی سے کہا علی تُو جاں ماں تجھے نہیں انکار ہوگا حضرت علی نے کہا میں تو بہت غریب ہوں میرا تو گھر بھی اپنا نہیں مجھے دے دیں گے ہاں ہاں صرف تجھے ضرور دیں گے تو ان کو بھیج کرنا خود باہر سارے کھڑے ہو گئے تو آپ نے کہا اچھ انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھا گئے حضرت علی پریشان ہو کے باہر نکلے تو پوچھا عبد الرحمن کیا ہوا کہا انکار ہو گیا تو انہوں نے کہا کیسے کہ بس کچھ نہیں کہا کہ کچھ تو کہا کہ انشاءاللہ کہا تو کہا تو بس ہو گیا کہ وہ کیسے کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے یہ ہاں ہے علی ہاں ہے اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے جبکہ آسمان سے وحی آ چکی جبریل پیغام لائے چکے ہیں اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے ایک کام کرنا واقعی ہے اب گھر گئے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے اس لیے نہیں ہاں کی وہاں ہمارے والدین اپنی بیستی سمجھتے ہیں بیٹی سے پوچھنا کہ دھیان کو لوگ کوئی پوچھیندہ ہے ہمارے ذمہ داروں میں تو بہت ظلم ہوتا ہے جیسے کوئی گائے بھینس ہے جیسے کوئی بھیڑ بکری ہے گلے میں رسے ڈال کے اور کسی کے کلے پہ جا کے باندھو کسی کے کھونٹے کے ساتھ جا کے باندھو شہر احمد پھر بھی تعلیم آگئی ہے کچھ نہ کچھ بچیاں بھی بول پڑتی ہیں اس کے بولنے کوئی بغاوت سمجھا جاتا ہے اوہ بھائی یہ بغاوت ہے نہیں اپنا حق مانگ رہی ہے ہاں میں اولاد سے بھی کہتا ہوں اگر ماں باپ جبر کر جائیں پھر سہ جانا پھر اللہ تمہارے لئے خیر کی شکلیں پیدا کرے گا باغی ہو کے قدم اٹھاؤ گے تو طبعی ہے لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے نادان نہ بنو کیا حضرت فاطمہ انکار کر سکتی تھی کیا حضرت فاطمہ پر اتنا اعتماد نہیں تھا میرے نبی کو کیا آپ کہتے ہیں ہاں علی ٹھیک ہے بولا میں بعد میں خود پوچھ لوں گا نہیں نہیں امت کو سبق دینا ہے کہ جو جوڑی آسمانوں پر تہ ہو چکی ہو اس میں بھی پہلے پوچھنا ضروری ہے حضرت فاطمہ نے عرض کی جی ہاں پھر واپس آئے علی مجمع کٹھا کرو لو کٹھے کیے پھر حضرت علی کو یہاں بٹھایا سامنے پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے کہ لوگو جبریل میرے پاس سے پیغام لے کر آئے اللہ کا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دوں پھر پوچھا کیوں پوچھا اے میری امت بچیوں سے پوچھنا یا ان کا ہاتھ زندگی انہوں نے گزارنی تم نے تو نہیں گزارنی میری عزت دہ سوال ہے میری غیرد دہ سوال ہے توری زندگی تو گزر چکی ہے اس یہ بھی شروع کر رہی ہے کیوں میں اس کو سسکا کے مارنا چاہتے ہیں پھر بیٹیوں کو حصہ کوئی نہیں دیتا وراست میں کیا کہیں کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ملی تھی یا کہیں یتیم خانے سے اٹھا کے لائے تھے یا کسی اور پیٹ میں اس بچی نے پروش پائی یا کسی اور چھاتی کا دودھ پیا یا کسی اور پانی سے یہ بنی تیرے پانی سے بیٹا بنا تیرے پانی سے بیٹی بنی ایک چھاتی کا بیٹے نے دودھ پیا اسی چھاتی کا بیٹی نہیں پیا پروان چڑھی تو جہیز دے کہ رخصت اب چند دن پہلے ایک خاتون کا مجھے فون ہے ایک شہر سے کہ بھائیوں نے باپ بیمار ہوئے تو بھائیوں نے فراڈ کر کے ساری جیداد اپنے نام لگوا کے مجھے خالی ہاتھ کر لیا ہے میں در بہ در پھر رہی ہوں نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس کھانے کو روٹی ہے اب بھائیوں نے ساری جیداد پر قبضہ کر لیا یہ ہر گھر کی کہانی ہے سو میں سو یہ کر رہے ہیں کوئی لاکھوں میں ایک ہے جو بچیوں کی وراثت کا احتمام کرتا ہے باپ مر گیا ماں بیوہ ہو گئی اگر باپ کی وراثت ہے تو آٹھویں حصہ ماں کا ہے آٹھویں حصہ ماں کا ہے آٹھویں حصہ ماں کا ہے ماں کو یہاں تک مت پہنچاؤ کہ تمہارے سامنے یوں کرے جس کی چھاتیاں لٹک گئی تمہیں دودھ پلاتے ہوئے وہ یوں کرے کہ مجھے پیسے دو اگر باپ کی وراثت ہے آٹھویں حصہ اس کو دو نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو اس کا حق ہے بیٹیوں کا حق ہے انہیں دو تمہارے بیٹے تمہارے لئے عذاب بن جائیں گے آخرت میں اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا تو ان پر مادی ظلم بھی ہے جانی ظلم بھی ہے روحانی ظلم بھی ہے نہ جہداد دیتے ہیں نہ ان کی رائے لیتے ہیں بیڑ بکری کی طرح کسی کی گھرلی پہ باندھ کے آ جاتے ہیں لوگوں جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں پھر نکاح کیا چار سو درم چار سو اسی درم دونا ہے علی فاطمہ بنت محمد کو تمہارے نکاح میں دیا قبول ہے کہ جو قبول ہے اور سجد میں سر رکھتے ہیں یہ دعا مانگی اللہ کا نبنی زور سے آمین کہا پھر آپ نے سب کو شہد کا شرود پلایا یا چھوارے کھلائے پھر رفستی ہوئی مہینے بعد چھے ماہ بعد سال بعد یہ آپ فوراں ساری روایات ہیں حضرت علی آئے تو آپ کو اندر لے گئے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی آپ کو نبی کی بیٹی مبارک اللہ آپ کو نبی کی بیٹی مبارک پھر فرمایا میری بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ معبوب تھا میں نے تیرہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے جن کے فیصلے آسمان سے ہو چکے ہوں اور جبریل آ کے سنا رہا ہو وہ پہلے پوچھنے جا رہے ہیں بیٹی کر دوں ہماری کون سی یہ غیرت ہے یہ کون سی عزت ہے خاندان سے باہر اچھا رشتہ ملے کرو خاندان کے اندر ملے وہ بہتر ہے وہاں کرو لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر دیکھو یہ ارائیوں کا بت توڑو راج پوتوں کا بت توڑو شیخ پتھان بٹ جاٹ پتھ نہیں کی کچھ بنائی پھر دیں گرم مسائلے یہ بت توڑو ان سے باہر نکلو میرے نبی نے دو بیٹیاں بنو امیہ کو دیں جن سے تک کر تک کر تک کر حضرت زینب کا نکاح ابو العاس ابو العاس بن ربیہ بن امیہ بن عبد شمس امیہ کے پوتے کو اپنی بڑی بیٹی دی اور عثمان بنو امیہ میں سے دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دی رقیہ ام کلسوم اور جب ام کلسوم پہ انتقال کریں گے تو فرمایا اگر میری سو بیٹیاں ہوتی تو میں سو اور اس طرح مرتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتی بنو امیہ میں بیٹیاں دی ایک بیٹی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو اپنے خاندان میں شادی کی قریش خاندان سے باہر برادری میں شادی کی عرب حلالیہ مستلق پھر برادری سے بھی باہر یہودی نسل میں شادی کی حضرت صفیہ بن اسرائیل میں یہودیوں میں سے اپنے نبی کو تو دیکھو کیا کیا انہوں نے ہم اپنے نبی سے بھی آگے جا چکے ہیں کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں نوجوان کہ جی شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں بچی بھی تیار ہے لیکن وہ کہتے ہیں بس ہم نے راجبوتوں سے باہر نہیں کرنا ہم نے ارائیوں سے باہر نہیں کرنا ہم نے شیخوں سے باہر نہیں کرنا میں ان کو یہ کہ بھائی دیکھو بیٹا کوٹ میرے سے بچنا کہ برکت نہیں ہوتی اللہ سے مانگو نہیں ہو تو پھر صبر کر کے پی جاؤ اچھا بھائی بس کریں تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے یہ تبلیغ میں جانا اس کو سیکھنا ہے یہ وہ زندگی کے وہ مسائل ہیں جو عام طور پر ممبر سے بیان نہیں ہوتے عام طور پر ان کو نہیں سامنے لیا جاتا جس کی وجہ سے ہم ایسے الجے پڑے ہیں میں آپ کے منت کرتا ہوں اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت سیکھو زندگی سیکھو قرآن پڑھو سیرت پڑھو علماء سے رابطہ رکھو علماء کو عزت دو ہر فرقے کے عالم کو عزت دو آپ سے اختلاف کرے آپ کو برا بھلک ہے عزت سے سلام کرو محبت کرو تبلیغ میں وقت لگاؤ تو انشاءال آپ کی زندگی کہ روشن باپ کھلتے چلے جائیں گے کھلتے چلے جائیں گے اور وہ چلا چار مینے کے لیے تو جس کے نصیب میں ہوگا وہ نکلے گا لیکن ایک مطالبہ میں ہر بیان کے آخر میں کیا کرتا ہوں وہ اب بھی کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اکثر نوجوان کھڑے ہو بیٹھے ہو پیچھے بھی گراؤنڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب سے توبہ کی تشکیل کروانا چاہتا ہوں کہ اب ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کر لیں کہ توبہ سے اللہ خوش بڑا ہوتا ہے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو کیا خیال ہے توبہ کرنا ہے تو توبہ کرتے ہو پکی کرتے ہو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ مبارک 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 اگر آپ نے پکی کر لیا ہے تو اللہ کے فضل سے آپ کے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے اب ان علماء سے پوچھ لینا کہ اس کی تدیب کیا فرائض چھوٹے ہیں کیا کرنا ہے حقوق چھوٹے ہیں کیا کرنا ہے لیکن گناہ ماف ہو گیا نماز نہیں پڑھتا تھا گناہ ماف اب کرنا کیا ہے کسی کے حق دبائے تھے گناہ ماف اب حق ادا کیسے کرنا ہے اہل علم سے یا جس پر آپ کو اعتماد ہو اس سے جا کر پوچھ لو اور آپ جہاں جہاں سے آئے ہو میری یہ گزارش ہے مہینے میں تین دن تبلیغ میں ضرور جاتے رہو صرف تین دن نیت کرتے ہو سارے مجموع اور جو آپ فیصل آباد میں رہتے ہو تو جمعرات کو مرکز میں جایا کریں جو ہمارا یہاں اسماعیل مسجد ہے جو ما شاء اللہ دین کی بات جمعرات ہوتی ہے رات وہاں گزارو آپ کو بہت فائدہ ہوگا ورنہ کم کم مغرب سے عشاء کا وقت ضرور وہاں گزارو اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لیں لڑائی زیبہ نہیں قطع تعلق لڑائی ہونا کوئی مسئلہ نہیں اونچ نیچ کوئی مسئلہ نہیں قطع تعلق بول چال بانگ با جی ہونے سے گل ہی نہیں کر عزی جی بس بائی کٹ کرتا ہے جڑا ادھے جاوے گا او ساڑا دشمن ہمارے دیہاتوں میں تو یہ کہتا ہے جڑا اونو ملے آو ساڑا بھی دشمنے عزی لیکے چھک چھڑن اے جڑتان دے بٹھوں دے میں انہوں دوں چھو عزی لیکے چھک چھڑن اے لیکے مٹا چھڑن نہیں تو موت او لٹر مارنے نا تو بھائیو جس سے آپ ناراض ہو لڑے ہوئے ہو صلح کریں خاص طور پر بی بی سے کھٹ بٹھانا تو جاتے ہی صلح کریں چونکہ جب میہ بی بی لڑ کے صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور عجب حدیث سناؤں سب سے پہلے جو ترازو میں تولہ جائے گا نا عملوں کو تو نماز ہے یا روزہ یا تبلیغ یا علم یا حج نہیں نہیں سب سے پہلے بی بی سے سلوک تولہ جائے گا سب سے پہلے بی بی سے کیا کرتا تھا یہ تولہ جائے گا اس لئے بھائیو اگر کوئی ان بنائے ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے صلح کر لیں صلح کر لیں کسی سے آپ کی بول چال بند ہے خود جا کے سلام کر لیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لئے خیر برطت کے راستے کھولے گا اب جو بھائی ہمارے بچے جا کل سے جا رہے ہیں بچے ہمارے تو جو کل سے ہمارے بچے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو بھائی چلے کے لئے نوجوان تیارہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا تو پھر دعا کرا میں کہی کی ضیاب میں سے پھوڑے ہو رہا ہے گ sintند ہے ہمارے بچے ہمارے بچے ہمارے просver کرپک تو پھر دعا کھڑے ہو کیا σεی وقت ج successive 后 اس کے شار Guan and